السلام علیکم good morning everyone الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں ٹھیک ہیں ہیلڈی ہیں سیف ہیں اور یہاں پر جو ہے میں دودھ گرم کر رہی ہوں ابھی سب سے پہلے صبح صبح کیونکہ بچوں کا دودھ ختم ہو گیا تھا اور یہاں پر وہ دودھ جو ہے کینز میں ملتا ہے فریش ملک اور میں یہ کرتی ہوں کہ اس کو دودھ جو گرم کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ایسی کین میں میں بھر کے واپس فریج میں رکھ دیتی ہوں اور جب بھی ضرورت پڑے تو میں بچوں کو دیتی ہوں اور آج جو ہے وہ ہزبن صبح لیٹ آفیس گئے تھے تو انہوں نے میرے ساتھ بریکفرس کیا تھا اور میں نے کھایا تھا اپما اور ہزبن نے جو ہے وہ اوملیٹ بریڈ ہمیشہ کی طرح انہوں نے وہ کھایا تھا اور وہ آفیس جا چکے تھے اور میں نے جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا تھا کھانا بنانا لنچ بنانا اور میں آج بنا رہی تھی لوکی کی سبزی کافی دن ہو گئے تھے کہ میں نے جو ہے وہ لوکی کی سبزی نہیں بنائی تھی گھر میں اور ویسے بھی کوئی کھاتا ہے نہیں میں اکیلی کھاتی ہوں تو مجھے دل کر رہا تھا کہ میں یا تو اس کا دالگوش میں بناوں یا پھر میں اس کی سبزی بنا لوں تو دالگوش تو خیر میں نے بنایا نہیں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں اور میں نے سوچا کہ میں اس کی سمپل سی کوئی سبزی بنا دیتی ہوں اور انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جب میں دالگوش بناوں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ لوکی کو بھاری بھاری سلائس میں کارٹ دیا تھا اور ایک کڑائی میں میں نے تھوڑا سا تیل ایڈ کیا ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز اسے میں نے سلائس کیا تھا پیاز کو اور اب میں اس کو ہلکا سا بھونوں گی تھوڑا سا پنک کلر ہونے تک اس کو زیادہ نہیں بھوننا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایک چھوٹا سا سلائس کیا ہوا ٹاماتر اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک کپ کے گھری پانی اور ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ دھنیا پاودر حلدی پاودر ایک چمچ اور ایک چمچ زیرہ پاودر اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور جب یہ مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں بھیگی ہوئی چنے کی دال ایڈ کی ہے یہ چنے کی دال اراؤنڈ کورٹر کپ کے برابر تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دال اب جو ڈالی تھی میں نے اس میں وہ گل چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ چنے کی دال گل چکی ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں میں میرے کھانوں میں نمک کم ہی رکھتی ہوں اور یہاں پر میں نے ایڈ کی ہے لوکی کی سبزی جو میں نے کاٹ کے رکھی تھی اور اس میں آپ کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کرنا اور اس کو اسی کے پانی میں آپ پکنے کے لیے اس کو سلو آج کر کے ڈھک کے چھوڑ دیں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوکی نے اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیا ہے اور یہ سبزی اب آلموسٹ ریڈی ہے بن کے اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا تھا کوارٹر ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ پاوڈر اراؤنڈ دو چھٹکی اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس میں جو ہے میں نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا اور کیونکہ مجھے اس کو رائس کے ساتھ کھانا تھا تو میں نے اس کا پانی ایک دم پوری طرح سے نہیں سکھایا تھا اگر آپ کو روٹی کے ساتھ کھانی ہے یہ سبزی تو اس کا پانی آپ اچھے سے سکھا لیں تو روٹی کے ساتھ یہ سبزی جو ہے وہ بہت ہی زبردست مزے کی لگتی ہے اور اس کی اس کو میں نے جو ہے وہ رائس کے ساتھ کھائی تھی اور یہاں پر میں اب فرائی کر رہی ہوں فش مجھے فش جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اور میں نے تھوڑا سا ہلکا سا تیل ڈالا ہے اور میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں ڈیپ فرائی نہیں میں نے بالکل تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اور میں اس کو سلو آنچ کر کے اس کو فرائی کر رہی ہوں اور یہاں پر یہ ہے میرے بیٹے کے لیے پلیٹ تلہا کے لیے وہ سبزی نہیں کھاتا ہے لیکن میں اس کو اس طرح سے سبزی جو ہے وہ اس کے پیٹ میں ڈال دیتی ہوں کسی طرح سے جو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں کیسے اس کو سبزی کھلاتی ہوں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں اس کو سبزی کھلاری ہوں یہاں پہ میں نے اس کے لیے رائس لیے ہیں اور اب میں تھوڑی سی سبزی ایڈ کروں گی اور اس کو سرف کرنے سے پہلے میں نے اس سبزی کو اور رائس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں سبزی ہے یا کیا ہے اس کو بس پلاو سمجھ کے وہ کھا لیتا ہے موسیقی تو اسی طرح سے جو ہے وہ میں آئیڈیاز ڈھونتی رہتی ہوں کہ میں کس طرح سے ان کے پیٹ میں سبزیاں ڈالوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے طلح کی پلیٹ جو ہے وہ ریڈی کر لی تھی اور یہ تھا میرا لنچ تو ابھی ہو گیا تھا شام کا ٹائم اور یہاں پر میں کر رہی ہوں ہزبن کی ٹیفن کی پیکنگ تو میں ان کو اسی طرح سے تھوڑے سے سنیکنگ کے لیے جو ہیں وہ چنے نٹس اور کچھ نٹس جو ہیں وہ میں ان کو دیتی ہوں اور کبھی کبھی کچھ بسکٹس بھی دیتی ہوں اور یہاں پر ابھی میں ان کے لیے بنا رہی ہوں لنچ ان کا جو لنچ ہوتا ہے وہ کیری کرتے ہیں تو یہ ہے ان کا لنچ اور یہ بوائل چکن ہے اور کچھ مشروومز ہیں جس کے میں سینویجز بناوں گی میرے پاس براؤن بریڈ نہیں تھا اور ان کے جو ٹوٹریلاز ہیں جو ہول ویڈ کے ٹوٹریلاز جو وہ لے کے جاتے ہیں جس کا ریپ بنا کے وہ بھی ختم ہو گئے تھے اور اسی لیے میں نے جو ہے وہ ابھی نورمل بریڈ ہے وہ یوز کی تھی اور وہ ٹیفن میں جو ہیں اپنے اکثر اسی طرح کے سینویجز لے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح کا کچھ ہینڈی اور جلدی سے ہاتھ میں ہی پکڑ کے ایسی بس کھانا اچھا لگتا ہے آفیس میں ٹیفن کے اندر سے نکال کے اور چمچ کے ساتھ کھانا لائک رائیس ہو یا کوئی روٹی یا سالن ہو اس طرح سے انہیں پسند نہیں آتا آفیس میں کھانا اور اسی لیے وہ اس طرح کے سینویجز لے جاتے ہیں اور ایس ای ٹولڈ یو کی وائرس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ کینٹین بند ہے اور کچن بھی بند ہے جہاں پہ وہ گرم کر کے کھا سکیں تو یہ جو سینویجز ہیں وہ اسی طرح سے کولڈ سینویجز کھاتے ہیں تو یہاں پر ہم جو بیٹھ کر ہم سب میں اور بچے اور ہزبن بیٹھ کر یہاں کا ویو انجوائی کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مون جو ہے وہ اورنج کلر کا نکلا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کسی کی شادی ہو رہی تھی یا پھر کوئی فنکشن چل رہا ہے بہت اچھے سے ڈیکوریشن کیا ہوا تھا اور بہت گانے بجانے کی بھی آوازیں آ رہی تھی وہاں سے اور ابھی ہو رہا تھا ڈینر کا ٹائم اور میں نے سٹارٹ کیا تھا ڈینر میں بنانے کیلئے سیکھ کباب اور میں نے لیا ہے یہاں پر اراؤنڈ 900 to 1 kg بونلس چکن اور جس کو میں چاپر میں چاپ کر رہی ہوں آپ کی ماں بھی لے سکتے ہو چکن کا اور اسی چاپر میں میں نے ڈالے تھے چار پانچ لسن اور ایک انچ جنجر کا ٹکڑا اور دو ہری مرچیں یہ ہری مرچیں میں نے صرف دو ہی ڈالی کیونکہ یہ بہت ہی سپائسی ہوتی ہیں اور دوسری مرچیں یہاں ملتی نہیں ہیں اور ایک بنچ کے قریب میں نے ہرا دھنیا اور ایک پیاز اور یہ ہے کیپسکم لال اور ہری شملا مرچ ایک ایک تھی یہ اور اس کو بھی میں چاپر میں چاپ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ایک دم باریک اس کو چاپ نہیں کرنا ہے دردرہ سا چاپ کرنا ہے آپ اس کو ہاتھ سے بھی چاپ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے اور اس کو میں نے ایڈ کیا ہے چکن میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ کٹیوی مرچ دو بڑے بڑے چمچ میں نے اس میں بٹر ایڈ کیا ہے اور ہاف لیمن اور اس کو میں اب کر رہی ہوں اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا دو چمچ کان فلار پاوڈر کیونکہ اس میں جو سبزیاں ہوتی ہیں تو اس کا جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں سبزیاں اپنا پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اسی لیے میں نے اس میں کان فلار ایڈ کیا ہے کیونکہ جب ہم جب ہم سیکھ کباب گریل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو وہ اس کو ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے اس میں کان فلار ایڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا 30 منٹس کے لیے فریج میں اور یہاں پر اب میں اس کو فریج میں سے نکال کے اس کو کباب کی شیپ دے رہی ہوں آپ اس کو شاسلک سٹکس بھی لگا کر گریل کر سکتے ہو لیکن میرے لیے یہ بہت اسی طرح سے ایزی تھا اور it was like کہ میں اور میرے ہزبن ہی کھانے والے تھے تو اتنا تام جھاں کرنا میں نے ضروری نہیں سمجھا اسی لیے میں نے صرف ہاتھ سے ہی اس کو رول کیا اور گریلنگ پین پر رکھ دیا آپ اس کو آون میں بھی گریل کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ گیس پر کرو یا فرائنگ پین پر کرو تو ان کباب کو جو ہے آپ تھوڑا ہلکے ہاتھ سے سلولی اس کو ترن کریں کیونکہ ان کو ٹوٹنے کا در ہوتا ہے اور ہم نے جو ہے وہ ڈائیٹ سٹارٹ کر لیا ہے اسی لیے ہم نے میں نے اور میرے ہزبن نے صرف یہ کباب کھائے تھے رات میں ہم نے کوئی روٹی یا چاول اس کے ساتھ نہیں کھایا اور یہ بہت ہی جوسی اور ٹیسٹی بنے تھے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا بہت بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہو میرے ولوگز اچھے لگ رہے ہوں میرے ریسپیز اچھے لگ رہے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے اپنے گھروں میں سیف رہیں ہیلتی رہیں تینک یو اللہ حافظ موسیقی